بچیوں پر تشدد اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زینب کے قاتل کو سزا بھی ہو گیا اور دیگر کو بھی ہوتی ہے حکومت بھی سنجیدگی سے لیتی ہے لیکن اس کے باوجود اس پر قابل نہیں پایا جا رہا ہے آپ دیکھیں پھر وہ میں کافی دبا تذکرہ کر چکا ہوں کہ جب تک آپ کی جو سزا ہے وہ بھی دندر ٹائم نہ ملے کیونکہ زینب قتل کیس یا دوسرے جو معاملات تھے ان کے اندر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ اس کو اتنی زیادہ میڈیا ہائپ ملی اس کے اندر لوگ اتنے زیادہ انبولف ہو گئے کہ ہر تاریخ کے اوپر اس چیز کا انتظار رہتا تھا کہ آج کیا ہوا اس کے اندر کیا کاربائی ہوئی انفورچنیٹلی باقی کیسز کے اندر یہ میڈیا ہائپ نہیں ملتی اس وجہ سے وہ ایک التباہ کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے ایک تسلسل میں چلتے ہیں تو اس لیے اوورال ایک سسٹم کے اندر جہاں پہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے نئے قانون آپ لائیں ان کے اندر سزائیں آپ زیادہ سخت کریں وہی پہ ریپیڈ ہوگی وہی پہ ریپیڈ آپ کے دیکھیں جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینائیڈ جہاں پہ آپ تاہیر کا شکار کرتے ہیں ملزمان کو یہ گنجائش مجسر ہو جاتی ہے کہ وہ جو پارٹیز ہیں ان کو کنونس کر لیں یا وہ کمپرومائز کر لیں اس کو یا اس کو جو ہے وہ جا گواہوں کو یا پروچ کر لیں یا کسی طرح سے دوسری وہ اپسکونڈر ہو جائیں تو ڈلیڈ کے اندر کافی پیچیت کیا آ جاتی ہے اگر آپ ان کو ویڈن ٹائم کریں گے تو آج کا کیس ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا ہے اس میں پہلے تو ریپیڈیشن فائل کی گئی اور اس کے بعد چیپ جسٹس ساکب نصار نے نوٹس لیا لڑکیاں پانچ ماہ سے محصول تھیں حب سے بیجا میں رکھی ہوئی تھی اور ان پر تشدد بھی کیا جاتا رہا اس کے بعد جب نوٹس لیا گیا اور بہکم سپریم کور ان کو بازیاب کروایا گیا اور اس کے بعد اب ان پر یہ دفعات جو ہے وہ لگائی گئی تھی جس میں 376 ہے 374 ہے تشدد بھی کیا جاتا رہا ایک تو یہ کہ قانونی تقاضی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پورے کیے گئے دفعات کے حوالے سے اور دوسرا ریپیڈ ٹرائل اس کا کس طریقے سے ہو کہ جب ایک غریب فیملی ہے اور اس کو پیسے وغیرہ آفر کیے جائیں گے یا ان کے جو مطالبہ ہے وہ پورا کیا جائے گے تو کام ختم ہو جائے دیکھیں جب چیپ جسٹس صاحب نے بڑا اچھا ایک معاملہ کیا ہے کیونکہ چیپ جسٹس جو 2007 میں تھے افتحار چودری صاحب ان کے زمانے میں ایک human rights cell بنا تھا وہ سیل بڑا افریکٹیو ہے اس کے اندر ایک objection بھی آتی ہے کہ آپ وہ والے کیسز پکڑ لیتے ہیں جو شاید دوسری عدالتوں کے کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ سویل سوٹ جو ہے دوسری عدالت میں ہونا چاہیے وہ وہاں پہ ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ کافی ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ عام کورٹ کے اندر شاید اس طرح سے میسر نہ ہو سکے تو آپ کورٹ ان کو ایک سپی ڈی بے میں کرتا ہے جیسے یہ اپلیکیشن فائل کی تو پانچ ماہ سے جو بچیاں محصور تھیں ان کو بازیاب کروا لیا گیا اگر یہ سیل نہ ہوتا تو دوسرے ادارے جو ہے وہ اس کے اندر شاید اس طرح سے کرامت نہ ہوتے تو نمبر ون یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کی ڈریکشن ایک آنی چاہیے اس کے اندر کیونکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کا سو موٹ ہاں اس کے اندر یہ کہیں کہ جی اس کا ٹرائل آپ کنکلوٹ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ڈریکٹ کرے ٹرائل کورٹ کو کہ آپ ان کی ہر ڈیٹ کے اوپر نہیں تو کم از کم ایک ماہ کے اندر آپ بتائیں گے جی کہ اس کیس کے اندر کیا پرشیڈنگ ہوئی کیونکہ غریب لوگ ہیں آپ ان کو ظاہر ہیں دوسری پارٹی جو ہے وہ جو ایکیوز پارٹی ہے وہ انفلنشل ہیں تو وہ تو ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کو انفلنس بھی کریں گے ان کو دیت بھی دینے کی کوشش کریں گے ان کو کریں گے جی کمپاؤنڈیبل اوفینس کی طرف لے جائیں وہ کوئی رازی نامہ ہو جائے یہ جو اوفینسز ہیں سر تین سو چھتر ہے تین سو چھتر ہے اس میں کیا ایکسپیکٹڈ مطلب سزا کیا ہو سکتی ہے یہ تین سو چھتر جو ہے اس کے اندر دس سال آپ کو سزا ہو سکتی ہے جو ایکیوزڈ ہیں پھر اس کے علاوہ فائن بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو تین سو چھتر ہے اس کے اندر بھی چھ سال تک سزائے فائن ہو سکتے ہیں تو اس کے علاوہ تین سو چھو بیس بھی لگائے گی سزائیں ہینیس ہیں لیکن تارک پھر وہی بات آتی ہے کہ سرٹینٹی نہیں ہوتی جو مدعیت میں جن کے مقدمہ کٹتا ہے جو مدعی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک شش و پنج کا شکار رہتے ہیں کہ آج صلاح ہو گئی آج انفلینشل کر گیا دو تین لکونہ بڑے امپورٹنٹ ہیں حالی عدالت کا کام نہیں ہے نمبر ون یہ ہے ایک جو راستہ نکلنے کا ہوتا ہے ایک یوز پارٹی کا کیونکہ کرمنل کیسز ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پولیس سے ہی کوئی مکمکہ ہو گیا تو انہوں نے لکھ دیا جی کوئی میڈیکل ریپورٹ نہیں آئی کوئی اس کے اندر جایا ہے کوئی گواہ نہیں آیا جس کا ون سکسٹی ون کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے ناکست تفتیش کر دی ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تفتیش کو بھی ایک ووچ کرنے کے لیے ایک میکنیزم ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس ایک بائی سے بھی سیکشن ہے ذابطہ فوجداری کا جس کے تحت جو ہے وہ اس کو ووچ کیا جا سکتا ہے ایکس جسٹیس اور پیس اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر وہ ڈیلے نہیں ہے ڈیلے بڑی زیادہ ہے تو اس وجہ سے ایک تو تفتیش میں لوگ نکل جاتے ہیں تفتیش میں اگر فس گئے تو پھر لوگ کرتے ہیں کہ جی پارٹی کو کسی طرح سے اثر انداز کروا لیا جائے وہاں سے بھی اگر وہ نکل گئے تو وہ بھی اگر پراؤ نہیں وہ کر سکے تو پھر گواہ کو پروچ کر لیا اگر گواہ سے بھی وہ نکل گئے تو کرمنل سسٹم ہمارا اس تھیوری پر بیس کرتا ہے کہ آپ ہزاروں جو گناہ گار ہیں ان کو چھوڑ دیں لیکن کسی ایک بھی مظلوم کو سزا نہ دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے ہم جب سم اپ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی benefit of doubt دیا جاتا ہے کیونکہ اسلام میں یہ رکھا گیا کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے تو لہٰذا آپ نے beyond the reasonable doubt as a prosecution اپنے case کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہ تین چار پانچ شے مراحل سے گزرنے کے اندر کافی گنجائش ملزمان کے پاس آ جاتی ہے جس کے اندر وہ نکل جاتی ہیں تو یہ چیزوں کو یہاں پہ جو ہے ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں جو تاثر یہ دیا جاتا ہے خصوصاً accused کی جانب جاتا ہے کہ آپ عدالت میں جائیں گے کچھ نہیں بنے گا آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں آپ غریب ہیں اب ظاہر ہے جس نے بچیاں آپ نوکری کے لیے بھیجی نہیں ہیں دو بچیاں تو اس کے پاس واقعی اتنا پیسہ نہیں ہے وہ خود جوتے پالش کرتا ہے تو اس کو یہ تاثر اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ منٹلی طور پر اس کو ہائیجک کرے اور اس کے بعد وہ مجبوراً ان کے ساتھ صورہ کرنا بلکل یہ بات ایسے ہی ہے کہ ان کو دکھایا جاتا ہے دیکھیں جی فلان کیس صاحب نے کیا کر لیا فلان کیس صاحب نے کیا کر لیا وہ بیسیکلی یہ تھپڑ ان بچیوں کے چہروں پہ نہیں پڑے یہ تھپڑ پڑے ہیں ہمارے معاشرے کے موں پہ یہ تھپڑ پڑے ہیں ہمارے جو قانونی نظام کے اوپر تو بھر اس میں سٹیٹ کو مدعی کیوں نہ ہونا چاہیے سٹیٹ مدعی ہے دیکھیں آپ کریمینل کیسز جو ہیں اس کے اندر اگر پرچہ میں نے بھی کروایا ہے فہیان میں نے کٹوائی ہے لیکن کیس کے اندر ہمیشہ کیس چلتا ہے فلان ورسیس سٹیٹ سٹیٹ ہی اس کے اندر پروسیکیوٹ کرتی ہیں اور ایک پروسیکوشن کا وہ اچھا بلا برا ایک نظام بھی ہے جسے بہتر ہونے کی ضرورت ہے ایک پروسیکیوٹر بھی کھڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی اتنے زیادہ چیک نہیں ہے ان کو اتنی زیادہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے ان کی اتنے زیادہ اچھے پیکج نہیں ہے کہ وہ اپنے جو جوب کو اتنے اچھے طریقے سے کرے تو وہ ساری اصلاحات ہوں گی تو پھر ایک نظام سامنے آئے گا اگرچہ ان کو کوئی کسی لائر کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نہیں ہیں تو پھر وہ پروسیکیوٹر بھی اتنی دلچسپی سے کام نہیں کرے گی تو چھوٹ جائیں گی وہ اچھا جتنے دلچسپی اور دلجمی کے ساتھ نوٹس لیا گیا بازیاب کروایا گیا اور اس کا ریپٹ ٹرائل ہو تو پھر میرے خلق قرار واقعی سزا ہوگی جی بلکل ہو سکتی ہے اس کے اندر یہ ساری جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ ان کو جو ہے وہ ڈلے نہ ہونے دیں ویٹنسس کو پروٹیکشن دیں آپ کوئٹ کو ڈریکٹ کریں کہ بدین سرٹن ٹائم آپ نے اس ٹرائل کو کنکلوٹ کرنے اور ان کو بھی پروٹیکشن دیں کہ آپ نے صلاح نہیں کرنے کیونکہ آپ دیکھیں ان کے گھر کے باہر بیٹھے ہوں گے آج کل وہ ان کو کھانا بھی دے رہے ہوں گے آج کل ان کو کپڑے بھی دے رہے ہوں گے آج کل ان کے پاؤں بھی پکڑے ہوں گے کہ ان کو گریب بندے کے لیے دو تین لاکھ روپیا کافی چیز وہ اپنی عزت کیا کرے وہ کہتے ہیں عزت میں اس کو لپیٹتا رہوں گا میرے بس کھانے کو لینی ہے تو سٹیٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ لوگ یہاں پہ جرائم کو جرائم ان کے اوپر سرزرد ہو جاتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹیو کر جاتے ہیں کیونکہ ان کی غربت آرے آ جاتی ہے تو گورنمنٹ جتنا مرضی اچھا نظام بنا لے اگر ان کی غربت آرے آئے گی سب یہ تاثر کیسے دور ہو سکتا ہے کہ جب کوٹ میں جائیں گے تو کافی لمبے عرصے تک پیشیاں بغتنی پڑیں گی جانا پڑے گا کاروبار چھوڑنا پڑے گا یہ تاثر کس طرح سے ریپٹ ٹرائل کے ذریعے ہو سکتا اور وہ پھر ماتہت عدالتوں کو زیادہ سٹرنٹن کرنے کی ضرورت ہے بلکل تاریک اس کے اندر جو ہمارے سینئر تھے وہ جب ہمیں داستہ نے سناتے تھے پرانی تو تین سو دو کا مقدمہ کریمنل کیس کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک ماہ چلتا تھا ایک ماہ کے اندر تین سو دو کا مقدمہ ختم ہو کے اپنے ٹرائل سے نکل کے اپیل میں ٹائم لگتا تھا پھر سپریم کورٹ تک جاتی تھی اس کے اندر بھی اتنا ٹائم میں لگتا ہے اب ادھر جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ایک سال نہیں دو سال نہیں تین تین چار چار سال مقدمات چلتی ہیں تو اس کے اندر کتنی گنجائش ملتی ہے جو ملزمان ہیں وہ اترے ان کو گیپس مل جاتی ہیں کہ وہ نکل جائیں پھر بیل کا اپنا لوگ ہے کوٹ بھی پابند ہے کہ اس نے لوگ کے اندر ہی چیزوں کو کرنے بیل لے لیتے ہیں پھر وہ اپسکونڈر ہو جاتی ہیں کون پکڑے گا ان کو جاں گی تو یہ سارے معاملات اچھدر آپ کا خیال کیا ہے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کا یہ خیال ہے کہ اگر امین امساری یعنی زینب کے والد کی یہ بات مان لی جاتی کہ اسے سریعام پھانسی دی جاتی سزائے موت دی جاتی عمران کو تو اس قسم کے قرائم جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتے قانون اس میں آڑے آتا ہے یہ ہیمن رائٹس کی تنظیمیں آڑے آتی ہیں انٹرنیشنل انجیوز آڑے آتی ہیں ہمارا ملک کی تشخص آڑے آ جاتا ہے کہ سریعام پھانسی کی بجاز کریں یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے کوئی ایک چیز کو ذمہ دار دینا تو شاید غلط ہوگا غالباً یہ انجیوز بھی اس میں آتی ہیں ہیمن رائٹس جو مختلف ہیں وہ بھی آپ انٹرنیشنلی بھی لوگوں کو دیکھنا ہے کیونکہ آپ ایک آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے آپ گلوبل ویلیچ ہیں تو آپ کو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ساری کنٹریز اپنے اپنے حوالے سے چیزیں کرتی ہیں دباؤ تو سعودی عرب پہ بھی بڑا ہوگا دباؤ تو ایران پہ بھی بڑا ہوگا دباؤ تو دوسری جو سٹیٹس ہیں ان پہ بھی ہوگا تو آپ اگر اس طرح کی سزائیں دیں گے سریعام تو اس سے کوئی شک نہیں کہ معاملات میں کمی آتی ہے کیونکہ کافی عرصے تک زینوں پہ اثر رہتا ہے کہ قانون کی گرفت میں آیا جا سکتا ہے انہیں چھٹکارہ ملے تو یہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات یہ تو ایک الگ مطلب واقعہ ہے جو بچیوں پہ تشدد کا ہے جو زیادتی کے واقعات ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں ابھی حالی میں لوہاری گیٹ میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے جہاں پہ پھانسی لگا کے بچی کو مار بھی دیا اور اس کے ساتھ زیادتی بھی کی اس قسم کے واقعات کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے یہ کیا چیز ضروری ہے اب دیکھیں سارا کام عدالت کا بھی دی اس سے پہلے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرم کو اس کا خوف کیوں نہیں ہے قانون کا اس کی وجہ یہ ہے کہ سزائیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی دیکھیں آپ نے ایک جرم ایک ہوا اس کے اوپر پھر تفتیش جو ہے اس کے اندر بھی لوہ میں لکھتا گیا لکھتا گیا کہ آپ نے چلان پیش کرنا ہے اس کے اندر بھی قانونی لکونہز آ جاتے ہیں ایک لیمٹ رکھی ہے کہ آپ نے چودہ دن کے اندر اپنا چلان مرتب کر کے ٹرائل کورٹ کو دینا ہے تاکہ وہ ٹرائل شروع کرے اس کے اندر پرسیڈنگ شروع ہو اس کے بعد رمان نہیں ہے اس کے اندر کیا لکونہ آتا ہے کہ وہ پولیس والے کے انٹیرنٹ چلان پیش کر دیتے ہیں کہ ابھی آرزی چلان پیش کر دی ہے مکمل ابھی بعد میں آئے گا پھر اس کے اندر بھی وہ کافی عرصے تک رہتا ہے پھر جب گواہان آتے ہیں ایک تو آتے نہیں حمد کر کے کوئی حمد پکڑ لے وہ آ جاتے ہیں کیونکہ اس کے اپنی دشمنی شروع ہو جائے گی میں کسی کے غلاب اگر گوائی دیتا ہوں تو مجھے قانون کی طرف سے تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے میں نے تو اپنی لڑائی اب خود ہی لڑنی ہے کہ میرا ضمیر جاگ جائے تو پھر میں جا کے کروں اس کے بعد اگلی بار تاگے جی کہ ٹرائل کورٹ کے اندر پھر وٹنس اگر آ گئے ہیں تو ان کو اب بدین آس سرٹن پیریڈ آف ٹائم کنکلوٹ کر کے ان کو معاملے کو ختم کریں پھر اس کے بعد اپیل کے اندر بھی بڑا بیک لوگ ہو گیا اب ہائی کورٹ کے اندر بھی بے شمار کیسیز ایسی ہیں پہلے کسی زمانے میں نہیں ہوتا تھا پرانے جو ہم باتیں سنتے ہیں کہ جی چند کیس ہوتے رہے تو اب سپریم کورٹ ہائی کورٹ تک بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے بڑا ضروری ہے کہ یہ ثابت کیا جائے اور یہ سزا ہو اور جربانے ہو کہ جھوٹا مقدمہ اگر نکل آیا تو پھر اس کو کیا سزا ہونے چاہیے اس کے معمولی سے سزائیں کوئی اتنی بڑی سزا نہیں میرے خلاف جس کا دل کریں میں اس کے خلاف ایک پرچے کی دراز دے دوں پرچہ کٹ جائے اگلے پانچ سال چلتا رہے پتا چلے جی وہ پرچہ جھوٹا تھا وہ بڑی ہو گیا تو ہمیں اس کی مجھے اس کی کوئی ذہا نہیں ملنے والی اگر کوئی چیدہ چیدہ کیسز میں کوئی ہمیں ملتا ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ ایف آئی آر جس طرح سے پہلے جس طرح سے ایف آئی آر اور نیب کا قانون ہے کہ پہلے مکمل انویسٹیگیشن اور اس کے بعد ایف آئی آر کولر کرائم ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ادھر گنجائش موجود ہے کہ پہلے آپ انکوائری کریں پھر آگے معاملہ ہو یہاں پہ گنجائش نہیں ہے گولی چل گئی یہ کیسا ہے کہ کونگنیزیبل اوفینس کمیٹ ہو گیا ہے کوئی جو ہے بندہ چھت پر چڑھا ہے اور وہ کسی کو اس نے ارگمال بنا لیا ہے کوئی ریپ کا کیس ہو گیا تو اس کے اندر ہاں ایک سطحی طور پر جانچ پڑھتا زور ہوتی ہے اب یہ نہیں دیکھیں ایف آئی آر غلط ایک کٹ گئی ایف آئی آر تو ایسے چو کی ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس نے کٹ نہیں کٹ نہیں وہ نہیں تفتیش کا معاملہ یہاں پہ شروع نہیں کر سکتا کانون بڑا کلیر ہے اس نے ایف آئی آر ریجسٹر کرنی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی ہو گئی ہے تو اسی ٹائم وہ کانون کے مطابق اس کو خارج کریں ادھر پھر سودے باظی شروع ہو جاتی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ایف آئی آر تو غلط آپ کے علاوہ کٹ گئی لیکن آپ ہماری بھی مٹھی گرم کریں ہمیں بھی کچھ چار پیسے نہیں پھر وہ معاملہ جو کچھ چلتا چلتا اس کو بیل کروانی پڑ جاتی ہے تو یہ تفتیشی دارے جو ان کا رول بڑا امپورٹنڈ ہے اب ایک بندے نے ایف آئی آر کٹی اور پتا چلا اب یہ انکوائری آفیسر کے پاس انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس وہ تفتیش چلی گئی اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے دن ہی دیکھیں اور وہ اس کو خارج کر دیں اب خارج کر دیتا ہے یہاں پہ اور ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹتا ہے جنہوں نے جھوٹی ایف آئی آر کرائی تو آپ دیکھیں کتنا ایمبیکٹ بڑھتا ہے اب یہاں پہ سودے بازی سفارش اپروچ وہ چلتی جاتی آخری سوال آپ سکھیں یہ عدالتوں سے قاملی داروں سے ہٹ کے مسالتی کانسلز پنچائت کا سسٹم اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھانے تک معاملات نہ پہنچائے جائیں تو عدالتوں بھی بردن کم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر بھی ریجسٹر بہت کام ہوگی تو آپ کے خیال میں اس کو پرموٹ ہونا چاہیے نہیں پنچائتی سسٹم جو ہے اس کے اندر تو سیول کرمینل دونوں سائیڈوں کے اوپر بڑی اس کے اوپر پذیر آئی ہے اور پچھلے ادوار میں اگرچہ اس طرح سے کوڈی فائیڈ نہیں تھا ہمارے ابھی بھی دیہات کے علاقوں کے اندر پنچائت ہوتی ہیں اور تین سو دو کا مقدمہ وہاں پہ حل ہو جاتا ہے لیکن اور ہوتا بھی بہت کام ہے بہت کام ہوتا ہے وہاں پہ کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ معاملہ دیکھیں آپ کا کرمینل کیس سمیشہ سیول کیس سے آغاز ہوتا ہے پہلے جگڑا ہوگا کسی زمین کا اس سے اداوت بڑھے گی اور پتہ لگے گا جی مرڈر ہو گیا پہلے بات ہوگا کوئی چھیڑہ چھاڑی کا پتہ چلے گا اس سے معاملہ آگے بڑھا تو کیونکہ وہ اپنے سیول مقدمات پنچائت کے اندر ریزولف کر لیتے ہیں تو ان کے اندر کرمینل کیس بھی کام آتے ہیں تو اگر کرمینل کوئی ہو جائے تو پھر اس کے اندر پھر ایک بچیوں پر تشدد کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی کوئی ابدام کرنے چاہتے ہیں یا پہلے بھی کافی ہیں نہیں کافی تو نہیں ہے اس کے اندر دیکھیں جب آپ ایک لاؤ بناتے ہیں اس کے اندر لاؤ آپ نے بڑا سوچ بچار کے بعد بنایا اور پتہ چلا جی اس کے اندر پھر کوئی لکونہ زائے گی تو پھر آپ اس کے اندر ایک امینڈمنٹ لے کے آتی ہیں آپ ادارے ہیں پولیس کے جو بیٹھیں ہیں اس ٹیم جو ہے افسران وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ تفتیش کی لیکن دوسری سائٹ پہ کوئی لکونہ رہ گیا تو ان کو بھی اپنے جو لوگ ہیں ان کو ٹرین کرنے کی ان کو جو ہے ان کی مراد برانے کی آپ دیکھیں جب تک انسینٹیو نہیں ہے کسی آپ جائش صاحب سے پوچھ لیں کسی آپ تفتیشی افسر سے پوچھ لیں وہ کہتے ہیں پہلے میرے ساتھ تو انساب کرو آپ نے مجھے ایک دن کی تین سو فائلیں پکڑا دی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا فیصلہ کر دوں تین سو فائلوں کا فیصلہ اگرچہ اس میں ساری وہ اس پوائنٹ پہ نہیں ہوتی کہ جہاں پہ فیصلہ ہی ہونے کوئی نوٹس کرنے کوئی شہادت لکھنی ہے کوئی فلانا لکھنے اسی طرح تفتیشی کہتے یار میں گاؤں سے آیا ہوں میں ادھر ویاری کا رہنے والا ہوں میں سیالکورٹ کا رہنے والا ہوں میرے بچے وہاں پہ ہیں نہ ان کی کوئی ایجوگیشن کا معاملہ ہے نہ ان کے کوئی کھانے پینے کا ہے تو میں تو ادھر ایک پیسے بیجنے والی مشین لگا ہوں کہ میری تنخواہ اتنی کم ہے کہ میں اس کے اندر گزارے نہیں کر سکتا تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے پہلے جس بندے کو آپ نے پوائنٹ کیا ہے اس کے ساتھ اس کو زیادتی نہ ہونے دی آپ نے اس کو پاور اتنی دے دی کہ وہ 302 آپ کو کہہ دے آپ ملزم ہیں تو مجھے کہہ دے میں ملزم ہوں تو ہو گئے اور آپ نے اس کی سیلری اتنی رکھی ہویا کہ وہ اپنے بچے ایک اچھے سکول میں نہیں پڑھا سکتا آپ دیکھیں نا ایک بچے کو سکول میں داخل کروانا ہے کسی اچھے تو جاگے آپ پورے لاہور شہر کی آپ کو اس بارے چاہیے پھر ملے گا جاگے تو یہ اتنی معاملات ہیں کہ آپ کو اس کو جب ایک پورا سوچ کے ساتھ اور یہ دوات حکومت کے کرنے کے حکومت کے ہیں آپ سارے کوئی عدالت پر نہیں ڈال سکتے عدالت کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹیو چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھیں عدالتیں یہاں سے اتنا رش ہو گیا ہے کہ آپ نے جانا ہو تو آپ ادھر گھاڑی نہیں پار کر سکتے کوئی آج ہے تو وہ بچارہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ دنیا کے پتہ نہیں کس کونے میں آگے تو اس کو کس نے ٹھیک کرنے تو یہ سارے فنڈز دینے ہیں کوئی پالیسی ہو اصل میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ بھی اس میں سلسیر نہیں ہوتی کہ شاید ہم بھی گریپ میں نہ آنے پی ٹی آئی کا بڑا سنا تھا وہ امید تو ہے کہ اس میں کوئی وہ آگے لے کے چلے گے لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی پیوستہ رہ شجر سے بھی دباہ گئے تینکیو سر